اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج آئی ہوں میں چت پر اور یہاں سے ویو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور جب میری امیہ آئی تھی یہاں پر تو اس کو بہت اچھا لگا بھیر اپ ٹاؤن اور انہوں نے کہا کہ جو ملک ریاض ہے تو یہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے اصلاح میں ان کا کہنا تا کہ یہاں جس طرح لوگوں کو پاکی سہولتیں ملی ہیں بہت آسانیاں ملی ہیں لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو روزگار مل چکا ہے تو ان کا کہنا تا ہے کہ یہ تو بہت ہی نیکی کا کام ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے جب دوسروں کی آسانی کے لئے کوئی کام کریں دوسروں کی اچھائی کے لئے کوئی کام کریں تو اس وجہ سے تو واقعی میں یہاں پر روزگار تو خیر واقعی میں مل چکا ہے بہت سارے لوگوں کو جو قریبی گوٹ ہے تو وہاں سے بھی عورتیں جو ہے تو یہاں پر اگر گروں میں کام کرتے ہیں ان کے جو مرد ہے تو ان کو بھی کافی مزدوری ہیں اور مختلف کام ان کو مل چکے ہیں اور اس کے علاوہ تو باقی جو ایڈوکیٹر لوگ ہے تو انہوں میں بھی کافی زیادہ سہولتیں مل چکے کافی زیادہ جوب جو ہے تو یہاں پر وہ کر سکتے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے اور باقی جو افیکٹیز ہے تو انہیں کچھ شکوے شکایتیں ہیں لیکن ہم خود بھی افیکٹیز میں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم افیکٹ ہوئے ہیں تو یہ جگہ ہی سی نہیں ہے اگر میں خیال میں جو چیز تاریف کے قابل ہے تو پھر اس کی تاریف کرنی چاہیے اور دل کھول کر کرنی چاہیے اگر ہم افیکٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچی چیز کی برائی کرنا شروع کر دے تو یہ حقیقت ہے کہ واقعی میں بہت اچھا بنا ہوا ہے اچھا یہ بادل جو ہے اتنے نیچے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ اوپر کریں گے تو ہاتھ میں آ جائیں گے بہت خوبصورت لگتے ہیں اچھا اب شروع ہوا چاہتا ہے بیکنگ ٹائم تو میری بیٹھیں کہہ رہے تھے کہ ان کا دل چاہ رہے ہیں ونیلا کیک کانے کو تو پھر میں نے کہاں بنا لیتی ہوں اور جب میں نے بنانا شروع کیا تو میں نے بیٹا آ گیا اور اس نے کہاں کہ میں تو انینا کیک نہیں گاؤں گا مجھے تو چوکلیٹ کے کانا ہے تو پھر میں نے کہاں چلو کوئی بات نہیں تمہارے لیے بھی بنا لیتی ہوں جیسے کہ اس کا ہاتھ فریکچر ہوا ہے تو توڑے سے ناز ناخرے آج اٹھانے پڑیں گے کچھ دنوں تک تو اصل میں آج مجھے خیر کانا پکانا نہیں تھا تو فری تھی تو میں نے کہاں چلو کیک ہی بنا لیتے ہیں کانا بڑا ہوا تھا تو جب فری ٹائم ہوتا ہے تب پھر میں کیک ویک اور یہ جو ہے تو بنا سکتے ہوں اور اس کیلئے سے فرط میں نے شیئر کی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انیلا کیک کی بھی شیئر کی ہے اور جو چوکلیٹ کیک ہے اس کی بھی شیئر کی ہے تو آپ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو وہاں سے اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک کیفے کھول ہوں یہاں پر نا اس میں میں پھر اپنی جو ڈشز ہے جو میں بنا سکتے ہوں تو وہ میں بنایا کروں اور وہ سرب کروں لوگوں کو تو خیر میں خود تو نہیں کر سکتوں گی لیکن اس کیلئے میں مجھے کک چاہیے ہوگا جو سارا کام سنبھال سکے تو ابھی یہ صرف خیالی پلاو ہی میں بنا رہی ہوں اور حیثہ خیال ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ میں خود لیزی ڈیزی ہوں مجھ سے اتنا وہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لئے کانا وانا بنا لو تو یہ بڑی بات ہے تو یہ ہے کہ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا تو ہم بس اس طرح کے خیالی پلاو بناتے رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگ نے کبھی اس طرح کے خیالی پلاو بنائے ہیں یا یہ صرف میں ہی بناتی رہتے ہیں اس طرح کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے پھر کرتے کچھ بھی نہیں ہے تو بس کہتے ہیں نا کہ دل بہلانے کو خیال اچھا ہے فراز تو ایسے ہی ہے نا یا میں نے غلط بولا میں نے خیال میں تو ایسے ہی ہے چلو اگر غلط بولا ہے تو پھر آپ لوگ کریکشن کر دیں نا کمنٹس کر کے تو بس ہم تو یہ خیالی پلاو اس طرح سے بناتے رہتے ہیں اور پھر اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتے تو ہمارا جو سپنج کےک ہے ونیلا کا تیار ہو گیا ہے اور ابھی چوکریٹ ہے اس کیلئے تیاری ہو رہی ہے اور جو ونیلا سپنج کےک ہے اس کو ہم نے کھایا کس طرح یہ آپ لوگ اینڈ میں ضرور دیکھئے گا اچھا میں نے جب یوٹیوب چینل بنایا تھا تو کچھ ہی دنوں کچھ ویڈیو میں نے افلوٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر ہمیں کوویٹ ہو گیا تھا بڑی ہی بری حالت ہو گئی تھی تو بس پھر میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ چینل کی وجہ سے ہم پر نظر لگ گئی ہے اور اس لیے ہماری اتنی بری حالت ہو رہی ہے سب بچوں کی بھی میری بھی تو پھر میں نے موبائل اٹھا میں بس ڈیلیٹ کرنے والی تھی میں نے کہا بس میں چینل جو ہی نے ڈیلیٹ کر رہی ہوں اس کے وجہ سے ہمیں نظر لگ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کیوں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا حالانکہ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ نہیں یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہ ہم پر نظر لگ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن پتہ نہیں ذہن میں کیا آیا پھر نہیں ڈیلیٹ کیا رہ گیا تو اصل میں پھر جیسے کوویٹ تو پھر ہو گیا تھا صحیح ہو گیا تھا لیکن میرے بیٹیوں کے ان کی جو سینس آف ٹیسٹ اور سمیل ہے تو بلکل خراب ہو گئے تھے وہ دونوں دونوں کو سیم ہی ٹیسٹ اور سیم ہی سمیل جو ہے تو آ رہی تھی کہتی تھی کہ کیمیکل کی جو ہے کسی کیمیکل کا ٹیسٹ آ رہا ہے چکن میں گوشت میں اور انڈے میں یہ تو بلکل انہیں کھانا بن کر دیا تھا اور کہتی تھی کہ کیمیکل کی جو ہے نا سمیل آ رہی ہے تو میں حیرام تھی کہ پتہ نہیں کیمیکل کی سمیل یہ کیسے ہوتی ہوگی اور کیا ہے یہ تو یہ تو پتہ نہیں چھ مہینے تک تو مسلسل ان کا ایسی طرح رہا چھ مہینے کے بعد آئیسا ہے پھر ان کا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوا ہے تو چھ مہینے تک انہوں نے نہ چکن کھایا نہ انہوں نے گوشت کھایا تھا انڈا جس چیز میں بھی چکن ہو یا گوشت ہو وہ پھر نہیں کھا دیتے رول منگوائے تھے تو اس میں بھی چکن تھا سارا چکن ہٹا کے اس میں تو صرف اومائنیز اور وہ چیز رہ گئی تو بس وہ ہی اس طرح پھر کھانا کھا دیتے برگر وغیر پیزہ جس پہ چکن ہو تو وہ کھانا چھوڑ دیا تھا خالی سبزیاں پھر کھا سکتی تھی جیسے بینگن ہو گئے آلو ہو گئے دال لوبیا اور کھڑی بس یہ چیزیں یہ لوگ کھاتے تھے اور باقی سب کھانا چھوڑ دیا تھا تین نہینے بعد ہم کراچی سائر پہ جا رہے تھے تو جیسے میں نے بیٹے نا وہ شیشہ کھولا گاڑی کا تو وہاں کوئی نالا تھا یا پتہ نہیں کیا لیکن وہاں سے نا ایک وہ گٹر کی نہیں سمیل نہیں ہوتی جو بہت بری سمیل ہوتی ہے تو وہ آئی ہے گاڑی کے اندر تو دونوں بیٹیوں نے ایک دم سے پلگئی تو وہی سمیل ہے اور وہی ٹیسٹ جو ہمیں کھانے میں آتا ہے تو میں اتنا ہے میں نے کہا یہ تو گٹر والی سمیل ہے تو بہت عجیب قسم کے اس طرح کے سمیل آتا ہے تو پھر میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے بولا کہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح ہو جاتا ہے لوگوں کے ٹیسٹ اور یہ خراب جو سالوں بھی خراب رہتے ہیں پھر تو انہیں نے بولا کہ اس کا علاج تو یہ ہے کہ ہم سٹیروائٹ سے کرتے ہیں لیکن جیسے ان کا تو گروئنگ ایج ہے تو سٹیروائٹ دینا ہے بلکل بھی صحیح نہیں کیونکہ پھر اسے ہارمون جو ہے تو وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ بس ویٹ کرو یہ خود ہی جو ہے نا کہ یہ خود سے ہی ٹیک ہو جائے تو بس پھر ہم ویٹ ہی کر رہے تھے تو چے مہینے تک تو مسلسل اسی طرح رہا سمیل اور ٹیسٹ بس ان کا اسی طرح رہا چی مہینے کے بعد آہستہ 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 پھر انہیں نے مختلف آہستہ آہستہ کو ٹیسٹ ختم ہونے لگا تھا ان کا جو کیمیکل والا جو کہتے تھے پھر چکن اور گوش یہ تھوڑا تھوڑا کانا شروع کیا اور انڈا تو ابھی بھی جو سفیدی ہے نا وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ اس میں ابھی بھی مجھے وہ ٹیسٹ آتا ہے تو وہ نہیں کہتی اور بڑی بیٹی کے تو صحیح ہو چکا ہے شکر اللہ کا تو بس زندگی ہے تو ہوتا رہتا ہے کبھی ایسے بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں اور کبھی کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بس آتے رہتے ہیں اپسین ڈاؤن کبھی خوشی کبھی غم زندگی ہے تو بس یہ چیزیں تو چلتی رہے گی بس اللہ کرے دوبارہ اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو مجھے یہاں جو میں نے کریم وپ کیا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا میں نے ہٹا کے رکھ دیا ونیلا کے کے لئے یہ گناش بنا رہے ہیں ابھی چوکلیٹ اور ملک پگلا کے تو اس طرح گناش بن چکا ہے تو یہ جو چوکلیٹ کیک ہے اس پر ڈالیں گے یہ سارا سینٹر میں ڈالنا تھا تب یہ صحیح اچھے سے پھیل جاتا لیکن میں نے ادھر ادھر پھیلا دیا ہے سینٹر میں ڈالتے تو یہ خود ہی سارا ایسے پھیل جاتا سانی کے ساتھ لیکن خیر اس طرح بھی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں تو بس اس طرح دونوں کیک ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور کریم میں نے بہت زیادہ نہیں لگائی اس پر تھوڑے تھوڑے کریم لگائی ہے اور ابھی میں دکھاتی ہوں کہ جو ونیلا کیک ہے اس کو ہم نے کیسے کھایا اس پر تو ہم نے کریم اور جو گناش ہے تو یہ سارا ڈال دیا ہے اور بہت مزیکہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو بہت ہی مزیکہ بن کے تیار ہوتا دونوں کیک مزیک کھیتے بہت ہی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی اگر چاہیے تو آپ سرچ کریں میرے چینل پر ونیلا کیک اور چوکلیٹ کیک دونوں کی آپ کو ریسیپی مل جائے گی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور یہ والا کیک جو ہے ہم نے ایسے کھایا میری بیٹیاں کہی تھی کہ اس کے اوپر نہ لگا ایک کریم وہ جب بھی میں یہ بناتی ہوں پہلے تو ہم لگا لیا کر دیتے پھر سے صحیح سے ڈیکوریٹ کر دیتے لیکن اب وہ اس طرح سے کھاتی ہے پھر میں پڑا ہوتا ہے جو دل چاہتا ہے تو پھر اس طرح سے کریم الگ سے پڑی ہوتی ہے اور پھر اس طرح کھا لیتے ہیں جس کو زیادہ پسند وہ زیادہ کریم کھاتے ہیں جس کو کم پسند وہ کم کھا لیتے ہیں تو بس یہ دی آج کی ویڈیو اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا